ناظرین ڈرامہ سی جفا میں نمیر اندلیب کو گھر تو لے آتا ہے لیکن اب اس کے لئے مسائل پیدا ہونے والے ہیں ادھر اندلیب نے تو سوچا تھا کہ موئیس بھی مر چکا ہوگا اور اس کے گھر ماتم گدہ بن ہوگا لیکن یہ کیا موئیس تو بے فکر گھر کے باہر دوستوں کے ساتھ کرکر کھیر رہا تھا یہ سب دیکھ کر اندلیب کو تو اپنی آنکھ پر یقین نہیں آرہا تھا اس کے بس میں نہیں تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائیں کیونکہ اس دو کے بعد نے اس کی ہنستی بستی زندگی کو اجار کر رکھ دیا تھا اب وہ کہاں جائے گی کیا کرے گی کیا اس کا شوہر اسے اپنے گھر میں زیادہ دے رکھے گا ابھی تو وہ اس کا دوست بن کر اسے بطورے مہمان اپنے گھر لے کر جا رہا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو کس طرح سامنا کرے گی یہ وہ سوالات تھے اسے کھائے جا رہے تھے اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اندلیب کے گھر والوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ موئیز زندہ ہے اور اس نے گولیاں نہیں کھائی تھی جس پر اندلیب کا باپ بھی شدید غصے میں آ جاتا ہے کہ موئیز نے اس کی بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیا ہے آنے والی قسم نمیر کی ماں جسے اندلیب کا اس کے گھر میں واپس آنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اور وہ اپنے بیٹے نمیر سے بار بار اندلیب کی آنے پر تحفظات کا اظہار کر رہی تھی بلا آخر اندلیب سے بڑائے راست ہی سوال کر دے گی کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اس موقع پر پھر نمیر آگے آئے گا اور اپنی ماں سے کہے گا کہ ابھی وہ اس کے گھر میں رہ سکتی ہے ابھی اس نے طلاق نہیں دی اور جب تک وہ طلاق نہیں دے دیتا تب تک اندلیب کو یہاں رہنے کا حق حاصل ہے بیٹی کی باتیں سن کر اس کی ماں غصے سے وہاں سے نکل جاتی ہے کیا موئیز دوبارہ سے اندلیب کی زندگی میں واپس آئے گا